منگول ایمپائر کی ہم ذکر کر رہے تھے تو منگول ایمپائر جو ہے کہ وہ اس وقت جب یہ بنا تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑا ایمپائر تھا تاریخ کا کوئی ایسا ایمپائر تھا بڑا نہیں تھا اور بعد میں بھی جا کے اس میں نے کہا تھا کہ اگر ہم ان ڈیریک گورنمنٹ کی بات کریں تو صرف بریٹن وائد تھا جس نے اس کو سپرسیٹ کیا تھا جب اس کے بارے میں یہ ٹائٹل اس کو مل گیا کہ سورج غروب نہیں ہوتا اس پر لیکن اگر ہم ڈیریکٹ کونیکٹڈ جوائنٹ یعنی کی ایک سنگل باڈی حکومت کی بات کریں تو وہ منگولز ہی تھے اور منگولز کے بارے میں میں نے پچھلے اور ترک کے بارے میں بھی میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سہارے کے ساتھ تو بنیادی طور پر یہ جو تین ہیں منگول تاتاری اور ترک یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک ہی علاقے سے ہوتا ہے وہ ایک ہی سینٹرل اسیا کے ٹاپ کے جو اوپر کنٹریز ہیں جو سٹیپس کا علاقہ ہے جو میدانی علاقے ہیں یہ تینوں وہاں سے آئے ہوئے ہیں لیکن جب منگول ایمپائر جنگی پہلے تو الگ انٹیٹیز تھیں اور ترک تھے جو زیادہ مسلمان ہوئے تھے اور ترک جو تھے وہ اسلام کے طریف آئے تھے اور دیدی کوپٹ کا میں نے ذکر کیا تھا جہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وائٹ بیرڈز کا تو اس کا ذکر کیا تھا وہ لوگ مسلمان ہو کے اور بن گئے تھے ان کے پروٹیکٹرز بن گئے تھے سینٹرلتہ اباسیہ کے لیکن منگول اپنے اس میں قائم رہے تھے اور تہتاری بھی وہاں پہ موجود رہے تھے جب منگول کا فتنہ اٹھا اور اس نے باقی قبائل کو اپنے اندر لے لیا تو تہتاری انٹیٹی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ہی ایک طرح کی مکس اپ ہو گئی ہماری تاریخ کے اندر زیادہ تر ذکر ہمیں تہتاری لفظ کا نظر آئے گا منگول کا لفظ کم نظر آئے گا ہمارے علماء کی کتابوں میں ہمارے جو تفاصیل لکھی مئی ہیں حدیث کے اوپر ان کے اندر تہتاری فتنے کا ذکر آتا ہے تو ہم اس کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح سنانمیس ہے یہ دونوں تہتاری مغلی کی بات ہو رہی ہے مغل کی بات کریں تو وہ تہتاریوں کے ہی ذکر ہو رہا ہے تو اتنے بڑے ایک جنگ کے اندر اتنے بڑے ایک گروپ کے اندر جس کی مائٹ اتنی زیادہ تھی روتلس اتنے تھے اور ایک الگ بات یہ ہے جو کہ اتنا زیادہ اس مووی کے اندر نہیں دکھایا گیا وہ یہ کہ منگولز کو پورا طرح سے منگولز کا جو غصہ اور جو غزہ بینا وہ یورپ پہ نہیں اترا کیونکہ یورپ پہلے سے ان کو ویلکم کرنا شروع ہو گیا تھا اور ان کے لیے بندب کے وہ کہتے ہیں کہ ٹریبیوٹس اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے سے پیش کرنا شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے تو بلکہ اس کو یوں ٹریٹ کیا تھا کہ ایز ایف ہمارے سیویرز آئیں مسلمانوں کے خلاف اس سے پہلے کا منظر آپ امیجن کریں نا سلاہ الدین ایوبی والا دور گزر چکا تھا اور واپس مسلمانوں نے جگہ لے لی تھی اپنی تو ان کے لیے تو یہ سیویرز کا کام کر رہے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ جتنا منگولز اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ الائنسز کرنے والے ہوں یا اپنے مد مقابل کسی کو سمجھیں تو یورپ نے نیچے ہو کے ان کو قبول کیا اور ان کو بہت زیادہ ویلکم کیا